سبائی وزیر خزانہ پنجاب آئیشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک ضروریات اور وسائل میں توازن کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں حالیہ مردم شماری کے مطابق پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا پانچ باہ بڑا ملک اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاپولیشن کانسل اور یوکے ایڈ کے تعاون سے سرویس ڈیلیوری میں بہتری اور پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ذریعے تولیدی سہت کی سہولیات تک رسائی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے آئیشہ غوث پاشا نے کہا کہ آبادی کے ہر پرد کو بنیادی ضروریات کی فرہمی کے لیے ضروری ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں اور ملکی معیشت کے استحقام میں اپنا کردار ادا کریں خواتین کی زندگی کے تمام شعبوں میں شمولیت اور سہتمند معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں کو مدے نظر رکھا جائے سیمینار میں دی آئی ایف ڈی کے ہیلتھ ایڈوائزر انتھونی ڈیلے کنٹری ڈیریکٹر پوپولیشن کانسل ڈاکٹر زیبہ ستار ڈاکٹر شبانہ امرین رزا جواد قریشی نئی مجید اور بادشاہی مسجد کے امام مولانا عبدالکبیر آزاد موجود تھے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف تین این ٹی وی پر